السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ لوگ آج کا جو ہم ورکاوٹ کریں گے وہ کریں گے ہم بائسپ اور ٹرائسپ سب سے زیادہ کیا جانا والا ورکاوٹ ہے بائسپ اور ٹرائسپ ہم ایک ہی دن کریں گے کافی لوگوں کے میسیجز آئے ہیں کہ ہم ٹرائسپ ویک کر سکتے ہیں بلکل نہیں کر سکتے آپ ویک میں ایک بار ہی کریں اگر آپ اس کو دو بار کریں گے آپ مسل گین کی بجائے مسل کو شریڈ کرنا شروع کر دیں گے مسل لوس ہونا شروع جائے گا تو میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ ویک میں ایک بار ہی اپنا ورکاوٹ کریں بائسپ اور ٹرائسپ کا ٹھیک ہے ہم بائسپ ورکاوٹ کرنے سے پہلے ہم باڈی کو اچھے سے وامپ کریں گے ٹھیک ہے ٹوانٹی ریپس کریں گے بائسپس کریں گے ٹوانٹی ریپس کریں گے ٹرائسپ کو جیسا کہ میں بتاؤں ہوں کہ ہم نے ہمیشہ کی طرح پہلے ورکاوٹ جو کیا ہے وہ بائسپ سے کیا ہے مگن ہوا پہلے ورکاوٹ کریں گے پہلے giant tricep기가 کریں گے اس کے بار پہم بائسپا کریں گے ہمیشہ اپنا ورکاوٹ پلان چینج شئیہ کریں پہلے بائسپ کر لے کریں پھر نیکسٹ ویگ میں جب کھ کر جب بائسپ ورکاوٹ یا آئی گی تب آپ نے رائیسے پہلے کرنی کو تو آج ہم پہلے والی رائیسپ کریں گے چلیں جو ہماری والی ہماری جو فرسٹ ٹانسہس جی bigger ٹرائسپ کی ہوگی وہ کریں گے ہم پول ڈاؤن کریں گے اس کے ہم دو اینگل پر فارم کریں گے سکس ریپ سم کریں گے اوپر سے کریں گے اس کے بعد پھر ہم ریبرس کریں گے پہلے جو ہم نے کہا کرنا ہے کہ سکس پلیس ڈالنی ہے باڈی کو برکل شٹریٹ رکھنا ہے نائنٹی کے اینگل پر کھڑا ہونا ہے آپ نے برکل کیونکہ جو لوگ ہیں وہ بینڈ ہو جاتے ہیں اس روڈ پر بینڈ ہونا ہے برکل شٹریٹ ہڑے ہونا ہے اور ایل بو کو یہاں پر لوگ کر لنا ہے لوگ کر کے بلکل شٹریٹ ڈیچے کریں اس کو یہاں پر سکیز کریں ہون سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر آئیں دین ٹو سویٹ جب آپ کے سکس ریپ سو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو ریسٹ کریں گے اوپر کریں بہارہ پکڑنے اوپرس اب آپ اس کو آگے کی طرف سکرہ سا بینڈ ہوگے ایل بو کو آگے لے کے جانے اور اس کو سٹریٹ کرنا ہے اسے یہ ریکھیں کافی لوگ اس چیز میں اتراز کریں گے جی یہ ایکسے ٹریسپ کی ہے نہیں یہ یہ لگانے لی چاہیے ایکسے ٹریسپ نہیں ہے بہت میں ریکمنٹ کروں گا سب سے زیادہ جو ایکسے ٹریسپ میں وہ یہ والی ہے دیکھیں آپ کا آپ کا مسل جو ہے لونگ ہیڈ وہ ہٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کریں گے اپنی سیکنڈ ایکسے پرفارم وہ کہ کرنا ہے آپ نے روپ لگا لے نہیں ہے اور اس کو جو اجسٹ کرنا ہے بلکل سٹاپ پہ کرنا ہے جب پہ اجسٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پلیٹ سیون ایڈ کر لے نہیں ہے سیون پلیٹ ایڈ کر کے آپ نے سارا جو اپنا بوڈی کا ویٹ ہے وہ آپ نے فرنٹ لائک پہ ڈال لنا ہے اس کے بعد آپ نے بینڈ ہو کے اپنی جو ایل بو اس کو بلکل لوگ کرنا ہے سٹریٹ کیسے کرنا ہے وہ وہ بتاتے ہیں آپ کو چلے بلکل سٹریٹ لوگ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے ہم نے کرنا ہے ٹویل ریپس اور ہر سیٹ کے بعد کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ویٹ انکریز کرنا ہے ٹویل ٹویل کی ہم تھری سیٹ کریں گے یہ دیکھیں جیسے پرفیکٹ فارم پہ لگ رہا ہے اسی طرح آگے آگے آپ نے اپنے جو بازو ہے اس کو ایسے سٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھرے سٹس ٹھرے سٹس آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ آج ہم نے جو بھی ایکسس کرنی ہے وہ ہم نے اسٹینشل پہ کرنی ہے وہ اس لئے کیونکہ ہر ٹائم ہم ڈیفرنٹ ایکسس کرتے ہیں ٹرائسپس کی اور بائسپس کی کیونکہ آج ہم روپ سے پھر ٹرے سٹس پر فارم کریں گے وہ کیسے لگائیں گے ہم بینڈ ہوگے اس کو بلکل اپنے جو لیکس ہیں جیسے ہم یہ بینڈ ہوئے ہیں لیکس پیچھے اپنے بازو جائیں گے سکس ریپس ہم اس کے کریں گے اس کے بعد پھر ہم آگے اس کو سٹریٹ ہو کے سکس ریپس کریں گے سیم اسی طرح لگائیں بینڈ ہوئے اس کی اپ لیٹ 7 پلیٹ ڈال لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ایک ٹانگ پیچھے کریں اب اس کو آگے لے کے آگے ہاتھ اس کو اپن ہی کرنے ہینڈ بلکل آگے کی طرف سٹریٹ سکسکس کے ہم اس کے کریں گے جب ہم 7 پلیٹ پر ایڈ کر لیں گے پھر ہمیں اگر تو ایزی لگ گیا تو ویٹ ایڈ کر لیں گے ایڈ پلیٹ پر ہی اس کے سکس سکس ریپس کریں گے ہم کریں گے بائسپس کی ورکاوٹ سٹارٹ کریں گے بائسپ ورکاوٹ میں آپ نے ٹین کیجی کے دمبل دونوں ہینڈ میں پکڑ لینا ہے ٹین کیجی کے دمبل سے ہم ڈبل لگائیں گے دونوں آل دا وے اچھا یہ جو آپ کے جو بازو ہے ٹھیک ہے جو دمبل ہے آپ کی لیک سے پیچھے جائے گا اس کو آگے ٹینشن میں رکھنا ہے جیسے یہ باس اتنا آئیں اوپر آئیں واپس بس یہ ہماری فارم ہوگی اتنی رینج اور موشن میں اپنا جو ہیمر کر لیا وہ لگانا ہے جب آپ یہ لگا لیں گے ٹین کیجی سے اس کے بعد آپ ٹین کیجی کے دمبل پکڑ لیں گے آپ ڈبل نہ لگائیں ون بائی ون لگائیں سنگل لگا کے تھائیں سنگل اب اس کے بعد ون یہ یس اس کو ریس پر کر رہے ہیں اس کو ون لگائیں ون لگائیں ون ڈاؤن اس طرح پھر آپ سنگل سنگل ورک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہیوی ویڈ لفٹ کر رہے ہیں ٹلوز کیجی کے بعد سکسٹین کیجی کا ویڈ لفٹ کرنا ہے اس کے بھی آپ نے ٹین ٹین ریپس لگانا ہے ٹین ایس سائیڈ چلیں اب یہ بات گھوٹ سے دیکھنی ہے آپ نے اب ہم جو لگائیں گے سیکنڈ ورک آؤٹ کریں گے وہ کریں گے ہم باہر سے جب باہر سے جو ہم پہلا سیٹ لگائیں گے جو فرس سیٹ ہوگا ہمارا وہ ہم بلکل اوپر سٹریٹ کھڑے ہوکے لگائیں گے اس کی ہم سیمن پلیٹس ڈال لیں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے لگائیں اس میں آپ نے باڈی کو پیچھے مووو نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے آپ نے ٹویلو ریپس کرنا ہے جب ہمارا ٹویلو ریپس کا پہلا سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک ویٹ ایڈ کریں گے ہم ایک ویٹ ایڈ کر کے ٹو سٹپ پیچھے بیک پہ جائیں گے اور جب ٹو سٹپ پیچھے بیک پہ جائیں گے اور باڈی کو پیچھے لے کے جائیں گے ایلپو تھوڑا سا آگے بس اب لگائیں گے یہ فارم ہوگی ہماری سیکنڈ اور تھرڈ سیٹ کی ہماری یہ فارم ہوگی جو ہماری جو پلیٹ ہوگی وہ ایٹ ہوگی ہیٹ ایڈ کریں گے ھو ریٹ ایڈ و دی جنڈ اور کیua الرس poking ہماری جو ہمارا ٹویلو ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم ویٹ ایڈ کریں گے جو ڈ دو سٹپ پیچھے جائیں گے ہم اسو کندے ایڈ کریں گے اس کے بعد پھر ہم تھرڈ سیٹ کریں گے اور ہم ٹین کریں گے پریچر میںری جو پرچور میں کیا کرتے ہیں جو پورچور ایک ایک سر اس کے ل тру شی élب و اسی بائل جاغ خطوری آپ بیٹھے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے کھڑے ہو کے لگانا کوئی ایشو نہیں ہے بات آپ کی جو ایل بو ہے وہ بلکل اس کے اندر پریس ہوئی ہوگی لگائیں بس واپس ٹھیک ہے ہم کریں گے 7.5kg کا ویٹ ڈالیں گے دونوں سائیڈوں پر اس کے ہم 12 ریپس کریں گے اس کے بعد 2.5kg کا ویٹ ایڈ کریں گے پھر ہم اس کے 10 ریپس کریں گے اگر تو لگ گیا easily 10 ریپس ٹھیک ہے 2nd set میں اگزیکٹری فارم ہوگی زیادہ نیچے نہیں جانا نہ زیادہ اوپر آنا جب زیادہ اوپر جائیں گے مسل ریسٹنگ پوزیشن میں جلے جائے گا تو کوئی فیکٹ نہیں ہوگا تو مسل کی ٹنشن بنانے کے لیے آپ نے اس کو ہاف مومنٹ میں اس کو لگانا ہے چلا اچھا ہماری اب ہے کور کی ایکسرسائز کور کی ایکسرسائز میں لور ابڈومنل کا کافی لوگوں کو ایشو ہوتا ہے آج ہم لور ابڈومنل ہٹ کریں گے اس کے بعد ہم اپنی سائٹ کو ہٹ کریں گے لو ابڈومنل کے لیے آپ نے جو لگانا ہے اس طرح کی آپ کا ایکسرسائز پڑا ہوگا آپ نے اس پر ایسے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنے جو لیکس ہیں اس کو اتنی رینج او موشن میں آپ نے اس کو مووو کرنا ہے زیادہ نیچے نہیں جائیں گے جب نیچے زیادہ جائیں گے تو سارا جو مومنٹم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اپس جو ہوتے ہیں وہ ریسٹنگ پوزیشن ہو جلے جاتے ہیں تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے مسٹس کو ٹینشن رکھ کے ایدھر ہی ایفیکٹ کرنا ہے ٹوٹی ریپس کرنے ہے تھری سیٹس لگائیں گے جب ہم آلے تھری سیٹس اس کے کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم سائٹس کی طرح کریں گے وہ کریں گے ہم سائٹس کی لاب ہینڈلز کی کریں گے ایکسرسائز 15kg کی پلیٹ پکڑ لینا ہے ایک ہینڈ آپ نے ست پر رکھ لینا ہے ہیٹ کے پاس ٹھیک ہے ایک سائٹس کی ہم 20 ریپس کریں گے جب ہم 20 ریپس سائٹس کی ہو جائیں گے تو ہم پلیٹ اپنا اس سائٹ میں پکڑ لیں گے پکڑیں اب لگائیں اس سائٹس پر ٹھیک ہے سین اینگل پر ہم اسی درہ اس کے ٹوٹی ریڈلز کی تری سائٹس کریں گے جب ہمارے سائٹس کی ایک سائٹس ہو جائے گی اس کے بعد ہم ہمیشہ کی طرح 3 منٹس رننگ کریں گے کارڈیو کریں گے اس سے کیا ہو گا ہمارا جو سٹیمنا ہے وہ اچھا بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ حافظ